حضرت وَلَعْمَنِ دِهِنْ مِ رَحْمَتُ اللَّهِ مِتْلَ مَذَرْ جَانْ جَانَا رَحْمَتُ اللَّهِ کے بہت اجل خلیفہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی دعوت میں چلا گیا اور اس دعوت میں مشتبے لکمہ میرے موں میں آگیا تو آنے سے میری کیفیات ساری کی ساری دب گئیں قبض کی کیفیت تاری ہو گئی کئی تن میں کوشن کرتا رہا مگر کیفیات دوبارہ بحال نہ ہوئیں میں اپنے شیخ مرزہ مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی خدمت پہ حاضر ہوا میں نے کہا حضرت اس طرح مشتبے کھانا کھا لیا اور مجھے بعد میں احساس ہوا میری کیفیات جو ہیں وہ دب گئیں ہیں حضرت نے فرمایا کہ روزانہ میرے پاس آیا کرو میں تمہارے اوپر خوصوصی توجہوں ڈالوں گا فرماتے ہیں ایک مرتبہ مشتبے کھانا کھانے کا وبال یہ تھا کہ میں چالیس دن ان کی صحبت میں گیا حضرت ایسی توجہوں ڈالتے تھے ہاتھی پہ ڈالتے تو برداشت نہ کر سکتا اس کے بعد اس لکمے کی ظلمت میرے سینے سے دور ہو چالیس دن کے بعد ہم نے کبھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھا یہ کھانا آیا کہاں سے ہے حالانکہ یہ فرض ہے شریعت میں فرض ہے کہ کھانا کھانے سے پہنے دیکھے یہ حلال ہے یا حرام ہے یہ فرض ہے بندے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے ٹریس کین جو چیز ہے اس کے اندر ڈال دو ہاں جب انہیں پیٹ کو ایسا بنایئے ادھر کی چیز بھی ڈال لو اور ادھر کی چیز بھی ڈال لو یہ نہیں سوچتے کہ ادھر چیز دوسرے کی ہے پیٹ تو اپنا ہے اور اس کا نقصان تو اپنے کو ہوگا اس لیے کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے حضرت مولانا احمد علیہ الرحمنت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس کوئی شخص چالیس دن قیام کرے میرے پاس کوئی شخص چالیس دن قیام کرے اور اس قیام میں وہ کھانا میری مرضی کا کھائے چالیس دن قیام کرے اور چالیس دن میں کھانا میری مرضی کا کھائے اب اگر اس کے سینے میں ولایت کا نور نہ آئے تو میرا نام بدل دے اس کھانے کا انسان کی روحانیت پہ اتنا اثر ہوتا ہے چنانکہ ہمارے پردادہ شیخ حضرت خواجہ فضل علیہ الرحمنت اللہ بہت متقیب اتنا تقویٰ کے حیران بہت احتیاط فرماتے تھے بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے یہاں تک کہے جب کہیں تملیگی سفر پر نکلتے تھے تو اپنا کھانے کا سامان اپنے ساتھ تکھٹے کسی کے گھر سے نہیں کھاتے تھے شرط ہوتی تھی کہ میں آپ کے ہاں ٹھہروں گا کھانا میرا اپنا ہوگی گی پاٹا دال یہ چیز اپنے پاس ہوتی ایک خادم ہوتا تھا بس وہ پکاتا تھا اور حضرت وہی تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے فرماتے تھے میں وقت تبدوں گا جب شرط یہ ہے کہ کھانا میرا اپنا یا اللہ ان کے علیفہ تھے حضرت خاجہ عبد المالک جو قریشی میں رہتے تھے وہ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ سفر میں حضرت کے ساتھ حضرت نے مجھے فرمایا کہ دیکھو تم میرا کھانا پکاتے ہو مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے کھانے کو کسی کبیرہ گناہ کرنے والے بندے کا ہاتھ نہ لگے تو میں نے کہا جی بہت اچھا ہوگا خود کھانا پکا ہوگا کہنے لگے میں کھانا سفر میں پکاتا رہا پکاتا رہا ایک دن کھانا پکایا اور میں نے دفترخان حضرت کے سامنے بچھایا اتنے میں وہ شہر کا جو کوئی کوسلر بڑا تھا وہ حضرت سے دعا کروانے آ گیا تو صاحبِ ثانہ نے اس کی ریایت کی کہ بہت ذمہ دار بندہ ہے دور سے چل کے آیا ہے تو اس نے بیج دیا حضرت کے پاس اور وہ حضرت کے پاس آ کر بیٹھا اور اس نے کہا حضرت دعا کر دیں فلا کر دیں تو حضرت نے دعا کر دی اب جب وہ چلا گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کے سامنے کھانا رکھا حضرت نے کہا میں نے تو کھانا نہیں کھانا میں نے تمہیں کہا ہوا نہیں کہ میرے کھانے کے لیے شرط ہے حضرت کھانا تو میں نے پکایا فرمان نے کہ نہیں جب بہت دیر میں سوچتا رہا اور میں نے کہا کہ حضرت میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگا لے دیا فرمان لگے جب تم دسترخان لگا رہے تھے تو کوسلر صاحب بیٹھے تھے وہ داڑی منڈے نے میرا کھانا اٹھا کر دسترخان بے رکھا تھا داڑی منڈے شخص نے میرا کھانا اٹھا کر جو تم نے رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کر دسترخان پہ رکھا میں اب کھانا نہیں کھاؤں یا اللہ ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ جی لیکن ایسے بھی لوگ دنیا میں کل رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دن حضرت تشریف لائے تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے حضرت کے ہاں دیر سو دو سو تین سو لوگ عمومی طور پر رہا کرتے تھے بڑے بڑے اقابر مولانا عمدنیر اور رحمت اللہ علیہ جیسے اقابر بھی وہاں جاتے تھے ایک تفہ حاضرت تشریف لائے اور فرمانے لگے فقیرو یہ الفاظ کے فقیرو پھر خاموش ہو گئے اب لوگ سارے متوجہ کہ کیا کہتے ہیں تو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کہ پیٹ میں ہوا ہاں ایک دن میرے پیٹ میں ہوا بند ہو گئی نکل دی نہیں تھی اور اتنی تکلیف کہ میں زمین کے اوپر لوٹ ہوت ہونے لگ گیا اتنی تکلیف تھی مجھے مجھے تو دن میں تارے نظر آنے لگ گئے لگتا تھا میری جان ہی نکل جائے اور میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا اب سارے احران ہیں کہ یہ کوئی بتانے کی بات ہے یہ حضرت صاحب سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پیٹ میں ہوا بند ہو گئی اور نکل نہیں رہی تھی اور میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی اور جان نکلنا نظر آ رہا حیران دیکھ رہے اور حضرت اسی کو کھول رہے مجھے اتنی تکلیف اور یہ بات کر کے فرمایا کہ بتاؤ جو پندہ اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو وہ کوئی بڑا بول بول سکتا ہے یہ تیستانی جماعت حیران جب یہ کہا کہ جو آدمی اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو وہ بڑا بول بول سکتا ہے تو سب نے کہا نہیں فرمانے لگے تو کس لیے میں آج آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر یہ سنا رہا ہوں کہ رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل علی جیسے متبع سنت جماعت تو نے تیار کی ہے من حیصل جماعت دنیا میں موجود نہیں یہ الواد کرنے اللہ افتح برکر یہ تقویت ہم اللہ کیاں کو بولیت شنافی ذکرت ایک ایک سنت دہاتی نوجوان بوڑوں کو بھی شکھایا کرتے تھے سنت کا احتمام اتنا تھا کہ ایک نابینا حافظ صاحب ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو خان کا میں ٹھہر تھے متتوں سے ٹھہرے ہوئے تھے اب ایک دن جمعہ کا دن تھا مسجد کے اندر سرکنڈے کے چھت تھی اور بھیڑوں نے وہاں ایک اپنا جگہ بنا لی تھی اور وہ کبھی اس کو کٹ دیتی تھی بیڑ کبھی اس کو کٹ دیتی تھی تکلیف تھی لوگوں کو لوو حافظ صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ آج بھیڑوں کو یہاں سے بگائے لوگ انہوں نے ایک لاتھی لے کے اس کے اوپر کپڑا بادا اور آگ لگوائی وہاں سرکنڈے کی چھت اور اوپر آگ جو بھیڑوں کو دکھائی تو وہ بھیڑیں تو کیا مرتی چھت نے آگ پکڑ لی اس زمانے میں جب ایک روپے کی بڑی کیمت ہوا کرتی تھی مسجد کی چھت بھی جلی گھروں کی چھت بھی اور گھر کے حضرت فرماتے تھے کہ تیس چالیس ہزار روپے کا نقصان ہوا لوگوں کا وہ بستی میں فین گئی آن ایک چھت سے دوسری تیسری خیر حضرت کو پتہ چلا آئے نوب پتہ کیا یہ کس نے کیا جی وہ حافظ صاحب تو حضرت ہاموش ہو گئے پر میں اللہ کو ایسے ہی مندور تھا مقدر میں ایسا ہی تھا تیسرا دن ہوا تو ایک آدمی بیٹا ہوا اور وہ مٹھائی لے کے آیا حضرت میرے ہاں بیٹا ہوا اور میں فشی کی وجہ سے ان سب سالکین کے لیے مٹھائی لائیا ہوں تو حضرت نے وہ مٹھائی لوگوں میں بھی تقسیم کی اور اس میں حافظ صاحب کو پوچھا وہ کی طرح ہے بھئی ان کو تو نظر نہیں آ رہے حضرت نے ان کی مٹھائی اپنی چادر کے کونے میں باندھ لی اچھا جب ملیں گے تو میں ان کو دوں گا محبت اتنی اتنا نقصان پرواہ نہیں مٹھائی تقسیم کی ان کا نام لیا پوچھا وہ کہاں ہیں ان کا جی ابھی تو موجود نہیں ہے دو دن تین دن گدر گئے اب وہ حافظ صاحب ملنی رہے وہ تو اصل میں آگ لگنے کے بعد وہاں سے قریبی ایک بستی میں جا کے چھپ گئے تھے اللہ کی شان ایک بندے نے جا کے حافظ صاحب کو بتایا کہ حافظ صاحب آپ یہاں چھپے ہوئے ہیں اور حضرت صاحب تو تین دن سے آپ کی مٹھائی اپنی چادر کی کونے میں باندھ لی تو حافظ صاحب کو تصلیح ہو گئی کہ حضرت صاحب مجھ سے ناراض نہیں ہے حافظ صاحب واپس آگے حافظ صاحب واپس آگے حضرت نے ان کو مٹھائی دی وقت گدرتا گیا سال دو سال اور گدر گئے اتنی محبت پیار کے ساتھ رہے ایک پھر جمعہ کا دن تھا اس دن حافظ صاحب کو کیا خیال آیا کہ داڑی کے بال کچھ ذرا بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں میں برابر کر لو اب وہ نظر ان کی بلکل بند تو نہیں تھی کچھ تھوڑی تھوڑی تھی لیکن نابی نہ کہتے تھے لوگوں اب وہ خود اپنی داڑی کو برابر کرنے لگے تو کرتے کرتے داڑی کو ایک مجھ سے چھوٹا کر بیٹھے یمعہ کی نواز حضرت نے پڑھائی حافظ صاحب کو دیکھا تو بلا کے پیچھا آپ یہ کیا ہوا ان کا جی میں اس کو ذرا ٹھیک کرنے لگا تھا تو بس یہ تھوڑی فی چھوٹی ہو گئی اسی وقت حضرت نے ان کا بستک ان کے سر پر رکھوایا اور خانکہ سے ان کی چھوٹی کروا اتنا بڑا نقصان چہرے پہ ملال نہیں سنت کے بارے میں اگر موچنی چوئی تو اسی وقت خانکہ سے دکھا دیں جاؤ پھر تم آئے کسی ہو یہاں اتنی سنت کی اتباہ ہوتی تھی آپ کے خلیفہ حضرت خاجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت نے ان کو امام العلماء والسلحہ بنایا چنانچہ جب ملک تقسیم ہوا تو بہت سارے علماء نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ پہلے تو آنا جانا تھا مسئلہ ہوتا تھا تو آپ کی طرف رجوع کر لیتے تھے اب ملک تقسیم ہو گیا اب کیا کریں تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے تین بندوں کے نام دیئے کہ یہ فاکستان میں ہیں جب تمہیں ضرورت ہو ان سے پوچھ لینا میری ضرورت نہیں پڑے گی ان میں سے یہ خاجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ نام لکھا ان کا اکسوہ دارلم دیوبند کے دورے پر جایا کرتے تھے اور ہر سال دو ہفتے دارلم دیوبند میں رہا کرتے تھے حضرت صدیقی رحمت اللہ ایک مرتبہ حضرت نے ایک ہفتے بعد جانے کا ارادہ کر لیئے دارلم کے کہ حضرت ایک ہفتے کے بعد جا رہے ہیں اس مرتبہ تو حضرت تیاری کر رہے تھے اتنے میں حضرت مدین احمد اللہ علیہ دار الحدیث میں تھے انہوں نے حدیث کے درست کو موقوف کیا رکا اور حضرت سے ملنے کے لیے آئے حضرت سمجھیں کہ بس الودائی ملاقات کے لیے آئے ہیں پوچھا کہ کیسے تشریف لانا ہوا کہ حضرت مدین احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ ہر سال طلباء کو دو ہفتے دیا کرتے تھے اس طفعہ ایک ہفتے کے بعد جا رہے ہیں اگر ہماری کوئی کوتاہی تو مافی مانگنے کے لیے آئے ہیں میں نے حدیث کا درست موقوف کر دیا طلباء کمرے کے دروازے تک بیٹھے ہیں جب تک ایک ہفتہ اور ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ہم دار الحدیث پر نہیں جائیں حضرت نے ایک ہفتہ اور رہنے کا ارادہ فرمایا تب حضرت مدین احمد اللہ علیہ نے آ کے درست شروع فرمایا